السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اموالہ محترم ناظرین اکرام ہماری زندگی بہت قیمتی ہے اور زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں آپ کو جو دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں کچھ چانس آپ کو ایسا ملتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ آپ کی زندگی میں آتا نہیں ایسے وقت میں جو چانسز ہمیں ملتے ہیں جو مواقع ہمیں ملتے ہیں اسے ہمیں غریمت سمجھنا چاہیے اور یہی ایک اقل مند انسان کی علامت ہے چاہے وہ مواقع دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں ان دونوں میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس موقع کو غریمت جاننا ہوگا اور اسے ہمیں میس نہیں کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں چلو یار اس بات ہو نیکس ٹائم کر لیں شاید نیکس ٹائم آپ کو نہ ملے شاید وہ دوبارہ آپ کے پاس نہ آئے اس لیے میں نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ جو بھی چانسز آپ کو ملیں جس بھی میدان میں جانے کے لیے بس وہ میدان صحیح ہونا چاہیے تو اس میں اپنے قسمت آزمائیے اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجئے میرے بھائی اور دوستو تو میں آج آپ کے سامنے کچھ مختصر سی باتیں کروں گا اور چاہوں گا کہ اس کو وقفے وقفے سے بیان کیا جائے اب ان حالات میں اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے عملی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین دور جو ہے صحابہ کا دور ہے اس کے بعد دابعین کا ہے اس کے بعد دابعین کا ہے اس کے بعد ہمارے جو عیم اکرام ہیں محدثین اعظام ہیں ہمارے جو اصلاف انہوں میں دیکھنا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار کے گئے ہیں اور اپنے زندگی میں جب ان کے پاس چانسز آئے ہیں تو کس طریقے سے انہوں نے پیش خدمی کیا اور کس طریقے سے اس کو اختیار کیا میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور وہ واقعہ ہے ربیعہ ابن کعب علیہ السلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ان کے لئے حضور کا پانی لائے کرتا تھا اور جو ضروریات زندگی ہوتے تھے میں ان کا خدمت کیا کرتا تھا تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ سن مانگو کتنا بڑا آفر مل گیا بھائی آفر دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہا مانگو آج جو تم مانگ لوگے دے دیں گے مل جائے گا سن سبحان اللہ اب دیکھئے کہ ربیعہ ابن کعب علیہ السلامی کے سامنے اتنا بڑا کھلا آفر ہے دنیا ہے دنیا و مافیہ کی نعمتیں ہیں بہت سارے ان کی عارضوں ہیں اب امیدیں رہے ہوں گی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی لائف اس چاہتا ہے صحیح ہو جائے خوشگوار زندگی گزارنے لگے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو آرام و آشائے اس کے تمام سامان اس کے پاس موجود یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ربیعہ ابن کعب علیہ السلامی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کی کیا مانگ لیا جائے انہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نظروں میں دو آپ سکتا تھے دنیا اور آخرت دنیا اور اس کی حقیقت کو جانتے تھے آخرت تو بھی جانتے تھے کہ آخرت کیا ہے وہاں پہ آپ کو کیا ملنے والا ہے اور دنیا کی زندگی کیسی ہے ختم ہونے والی ہے کی باتھی رہنے والی ہے آخرت کی زندگی کیسی ہے وہ بھی جانتے تھے تو انہوں نے یہ چوائز کیا یعنی دنیا کے بارے میں تو نہیں مانگ گے دنیا کیا ہے دن آئیں گے چلے جائیں گے نرمی گرمی پریشانی ہے کہ خوشی ہے سب ختم ہو جائے گا کوئی ایسی چیز مانگ لو جو اپدی ہو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے والآخرت خیر وابقا آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو اب ان کے نظروں میں دنیا کی قیمت کچھ بھی نہیں ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا نہیں مانگی ربیعہ ابن کعب الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے کوئی آشائز نہیں مانگ کچھ نہیں مانگا کہ یہ دے دیجے یہ دے دیجے نہیں لیکن ایک چانس ان کی زندگی میں آیا اللہ کے رسول نے ایک گولڈن چانس ان کو دیتا کہ مانگو کیا مانگنا آپ کو بولو کیا بولو میں دے دیتا ہوں ربیعہ ابن کعب الاسلامی نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے بڑی چیز میں ربیعہ ابن کعب الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چیز میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دیمانڈو تو کر سکتے مسئلہ نہیں ابھی دیکھیں ایک تو ہو گیا پکا آخرت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جائرزی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا کہنا آپ کے ساتھ جو ہوں گے ان کا کیا کہنا تو ربیعہ ابن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ یہ مجھے دے دیا تو اللہ کے رسول ان کو ایک اور آفر دیا وغیرہ دالک اس کے نوع میں کچھ ہی آپ کو تو کہتا ہے بس بس یہی کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بیعت کرلو ہم لکھرنگل جائیں گے کچھ کرنا کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول عملی زندگی کیسے بتا کر کے پریکٹیکلی طور سے صحابہ اکرام کو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا مانگ لو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو لخت جگر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے جائش رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا کہا کہ مانگ لو یہاں جو مانگنا ہے وہاں میں کچھ کر نہیں سکتا ربیہ ابنے کعب سے اللہ کے رسول نے کہا کہ فَعِنِّيَا لَا نَفْسِكَا بِكَثْرَتِ السُجُود زیادہ سجدہ کرو زیادہ سجدہ کرو نماز زیادہ پھنے یہ آپ کو ہمیں جنت کے قریب یہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو یہ جنت میں ہمارے ساتھ آف تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چانس جب بھی ملے دین کا دنیا کا آخرت کا آپ کے ہاتھ سے فسلنے نہیں چاہیے بلکہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں صحیح استعمال کریں میرے بھائی اور دوستو اور دیکھیں ایک صحابی ہے حقاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابے کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں کچھ بیان کر رہے ہیں کچھ حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سبعین علفاً یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب کہ میری امت سے ستن ہزار لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں یہ سننا تھا یہ سننا تھا کہ اقاشہ بن محسن نے کہا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ میں جنت میں چرہ جاؤں بغیر حساب و کتاب کے حساب کتاب نہیں ہونا صحاب نے فرمایا اللہ مجعلہ بنہ اقاشہ نے ڈیمانڈ کیا ہے مجھ سے تو اقاشہ کو ان ستر ہزار لوگوں میں سے کریں موقع کو کیسے غریب سمجھا اقاشہ میں فوراً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکنہ عذاب دعا کریں اللہ تبارہ و تعالی ہمیں ان ستر ہزار میں سے کر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر دیں قالا اللہ مجعلہ منہم اقاشہ کو انہیں لوگوں میں سے کر دیں اب یہ اقاشہ تو ہو گئی ثم قام رجل من الانصار پھر انصار سے ایک آدمی کھڑا ہوا انہوں نے کہا یار تو اکاشا کو مار لے گئے بازی مار لے گئے فقال یا رسول اللہ قدع اللہ عنی جعلنی منہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں فقال سبقاکا بیہا اکاشا جو بڑھ کر تھام لے بینا اسی کا ہے مہترم بھائیو اور دوستو تو دیکھیں کہ اکاشا ابن مسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اتنا بڑا آفر اور اس کو غنیمت سمجھتے فوراں زبان کھڑ دیں اللہ کے رسول کریں دعا اللہ تعالیٰ مجھے ان ستر ہزار لوگوں میں سے کر دیں تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیں گے چھوڑنا نہیں چاہیں گے انسان کی زندگی میں مواقع کئی دفعہ احسابت ہے کہ بہت بڑا کام نہیں کرنا ہوتی لیکن اس سے آپ کی آقبت بن جاتی ہے اس سے آپ کی آقبت بن جاتی ہے اور یہاں پہ انہیں دیکھنا چاہیں کہ بڑا ہی کام کریں گے تو آپ کی آقبت بنے گی کئی دفعہ ایسا تھا بہت چھوڑنا کام آپ کر دیں خلوص والاللہیت ہو دکھاوا نہ ہو اس کے اندر تو پھر خلاص آپ کو جنگل مل جائے گی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی نظر ملے گا کہ تو معمولی کام ہے یہ کام تو بندہ کر ہی سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر راستے میں اگر کوئی درخت لگا ہوا ہے اور اس کے اندر کاٹا ہواٹا ہے یا اس کی ٹہنیاں بہت نیچے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں کیا اس درخت کو کاٹ کر کے کوئی شخص جنگلی بن سکتا ہے معمولی کا یا ان کی ڈالیوں کو کاٹ کر کے جو لڑکتے ہیں لوگ کو پریشان کرتے ہیں کہ ان کو لڑک بھی سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا کا درخت ہے جس کے کاٹے گرتے ہیں تو چکتے ہیں تو اس کو کاٹ کر کے آپ کو جنگل مل سکتی ہے ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کی لقد رأیت رجولا یتقلب فی الجنہ فی شجرہ تن قطعہ من دہر التری کانت تؤذن ناس کی میں نے ایک ایسے آدمی کو جنگل میں دیکھا ہوا ہے کی جس نے ایک پیڑ کٹا اور لوگ پیڑ ایسا تھا کہ جس راستے میں لگا ہوا تھا تو جو رہگین تھے جو گزرنے والے جو ان کو تکلیف دیا کسی وجہ سے شاید تہنیا نیچی رہوں گے یا اس کے فل ایسے رہوں گے جو نقصان کرتے ہوں گے یا ان سے کاٹے چھترے ہوں گے لوگوں کو تو اس شخص نے اس پیڑ کو کاٹ دیا اور کہاں جلا گیا ہو جنت میں دکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے دکھایا نبی کو کہ دیکھو یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ کام یہ کیا ہے لیکن یہ جنت میں ہے تو کبھی بھی ہمیں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھ رہا جائے اور ایسے چانسات اگر آپ کی زندگی میں آئیں ضرور کرو دیکھیں دیکھیں اللہ کے رسول نے بڑی پیاری حدیث فرمائی ہے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں چھوٹی نہ سمجھیں اللہ کی نظروں میں کیا ہے یہاں یہاں دیکھتے اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے دل کو دیکھنا کر کے رہے ہوئے نیت کیا ہے دکھاوا ہے کہ ہمیں خوش کرنا ہے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو تو پھر آپ کی نکل پڑی اللہ تعالیٰ آپ سے راضح ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے کہ یہاں دیکھتے اللہ تعالیٰ کپڑے ہم بہت صاف رکھتے ہیں اپنی گاڑیاں ہم بہت صاف رکھتے ہیں اپنا گھر ہم بہت صاف رکھتے ہیں لوگوں سے ملتیں جھوٹے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت صاف انسان ہے لیکن جب انسان کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پتا جاتا ہے کتنا لیچر قسم کا انسان ہے حقوق قصب کر رکھے ہیں لوگوں کی غیبت کیا کرتا ہے چگلی اس کا شیوہ ہے حقوق لوگوں کا مار لیا کرتا ہے ادھر ادھر لوگوں کے بیچ میں فتن و فساد پیلاتا رہتا ہے دل اس کا بیمار ہے اور آ کر کے لوگوں کے سامنے اچھی چپاتے کرتا ہے شماد بڑا صاف ہیں کپڑے بڑے اچھے ہیں داغ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کوئی داغ نظر آئیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ داغدار بنا ہوا ہے بڑا ہوا ہے بغض حسد کینا کپٹ چگلی غیبت سب کچھ یہی بڑا ہو جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہمیشہ دل کو صاف رکھیں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو چھوٹی بڑی نیکی یہ معنی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے ایک شخص ایک درخت کار کر کے جنتی ہو گیا اور دیکھئے کہ ایک شخص ایک کتے کو پانی پلا کر کے جنتی ہو گیا یہ موقع یہ چانس نہیں ملے گا شخص آ رہا ہے دیکھا کہ کوئی کے چاروں طرف ایک کتہ ٹھہل رہا ہے کوئی رہا ہے سبان اس نے نکال رکھی ہے اور وہ جو وہاں کوئی کے پاس جو کیچر ہوتے ہیں اس کو چاٹ کر کے اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے اس نے اپنی پیاس کی شدت کو محسوس کیا جب میں پیاس آتا تو میری کیا قیفیت میں نے تو خیر پیاس بجھا لی یہ تو ایک ایسا مخلوق ہے تو جا بھی نہیں سکتا مر جائے گا کوئی میں اتر جاتا ہے پانی نکالتا ہے بلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدہ اتنی پسند آگئی اتنی پسند آگئی اتنی پسند آگئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو گراہوں کو معاف جنت میں انٹوئی ہو گئی اس لیے مواقع کبھی بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنے نہیں چاہیے اور ہم جو باتیں بولتے ہیں وہ باتیں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے درجات میں بڑھوتری ہو جاتی ہے تو ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کس بول سے آپ کس بات سے آپ کس تحریر سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی آپ کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں کب تکلیف ہو رہی ہے تو پھر محاسبہ کرنا ہوگا اگر آپ کی بات لوگوں کے لئے نفع بخش ہے اگر آپ کی بات ایسی ہے کہ لوگوں کے حوصلہ افضائی کرتے ہیں اگر آپ کی زبان سے نکل ہوئی بات ایسی ہے جس سے قرآن و حدیث کے پرچارک بن رہے ہیں اگر آپ کی زبان سے نکل ہوئی بات ایسے ہیں جس سے کسی انسان کا دیفنس کر رہے ہیں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ ظالم کو ظلم سے روک رہے ہیں مظلوم کی مدد کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دین کے پرچارک بن رہے ہیں آپ کی زبان سے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے باتیں وہ اچھی کر رہا ہے باتیں وہ اچھی کر رہا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے باتوں کے ذریعے سے اس کے درجات اندر پڑھتری کرتا ہے اس لئے جب بھی زبان کھولیں اچھی بات بولیں جب بھی قلم اٹھائیں اچھی چیز لکھیں جب بھی کمنٹس کریں آپ کے فیس بک پر تو کسی کو برا بھلا نہ کہیں کچھ چیز لکھنے سے پہلے سوچیں کہ اگر یہ چیز آپ کے لئے لکھی جائے تو آپ کو پیسے لیں اگر یہ آپ کے خاندان کے لئے لکھا جائے تو کیسا لگے گا بہت سارے لوگ ہیں کہ تصویریں لگا کر کے نجانے کیا کیا اٹھے سننے لکھتے تھے نہ لکھا کریں محاسبہ ہوگا کرامن قاتبین تو لکھی رہے ہیں نا اللہ دبارہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا آپ کے آب کیا کر رہے ہو اور آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیشہ ہر حال میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چانسس کبھی آپ کو اس کو ضائع نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو گلیمت سبھ ہو سکتا ہے کہ کل وہ موقع نہ ملے آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آپ کا آخری وقت ہو ہو سکتا ہے وہ ٹائم جس ٹائم آپ کو ملا ہے وہی آپ کا آخری ہو اور وہی کر کے اس دنیا سے نکل جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر کے رکھے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ چانس سے جب ہمیں ملیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اس کو کنیمت سمجھتے اس کے حقے عمل کریں اللہ تبارہ و تعالیٰ تمامنے کیم خبول کرنے وعلا بردگارا ہماری بات کرنے اخلاص اللہ فرمان ہمیں شکو بدعا سبتا ہمیں ریاو نمو سبتا وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں